پہلے بین لوگوں میں گلگت بلدستان پیرا گرائیڈنگ گالہ 2019 کے احتتامی تقریب مونکت کی گئی جس کے مہمانہ خصوصی جعفراللہ خان ڈپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی تھے آئندہ اس ایونڈ کو سالانہ مونکت کیا جائے گا ایونڈ میں 26 ممالک کے 36 کھراڈیو نے ہیونڈ میں حصہ لیا اس حوالے سے دیکھئے وجات علی کی یہ رپور میں جیپنے ہوں آہ 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 رائنگ بری گوٹ سانکیو بری مچ بری بیوٹی ہو پریس گریٹ پریس سانکیو تین روزہ بین لوکوامی پیرا گلائنگ کا انقات حکومت گلگت بغدستان کے سر پرستی میں احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا یاد رہے اس مقابلے میں چھپیس ممارک سے تعلق رکھنے والے چھپیس بین لوکوامی شہرت جن میں سے اکثر نے اس کھیل کے میدان میں دنیا پر میں اپنا نام کا لوحہ منوا چکے ہیں آئیم میرا میرہ مائی فرسٹ ویزیٹ پاکستان نائنٹی سیبنٹی نائن پورٹی یارز اگو فرسٹ پاکستان ویزیٹ آئی آئیم 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 مائی سیکنڈ کانٹری کیونکہ کیونکہ پیدا پکستان پیدا پکستان پہدا پہدا حلاؤ پاکستان مجھے پاکستان مجھے 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 نہیں پاکستان تمام پیرا گلیڈرس نے تین دنوں میں اپنی نویت کی اس منفرد کھیل کا برپور مظاہرہ کیا جس کو ہنزہ کے عوام نے بہت سرا اور داد دی اور علاقے میں اس کھیل کے لیے حکومت کی کی گئی کاویشوں کو بھی خوب سراہ گیا پاکستان پیرا گلیڈنگ اسوسییشن کے ساتھ مل کے پاکستان پیرا گلیڈنگ کا ایونٹ اورگنائز کی ہے یہ پہلا انٹرنیشنل پیرا گلیڈنگ ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے آرہا ہے اس ایونٹ کی خاص بات ہے اس کے امدر 36 کنٹری سے 71 پائلٹس یا ایٹریٹوز مل ہیں اور ان میں سے دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں اس کے ایونٹ پسلے دو گن سے چند رہا ہے اس کے اندر پائلٹس نے اپنی سولو بہت ساری فلائٹیں کی ہیں اور کل اس ایونٹ کا دیٹس تھرٹیت کلوزنگ سیرمنی ہو گئی جس کے اندر پائلٹس جو ہیں اپنے سکلز کا مظاہرہ کریں گے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو پتاتا چلوں کہ ان میں سے ایک پائلٹ نے ایک ٹرائنگل کے اندر دو سو چالیس کلومیٹر فلائے کر کے انٹرنیشنل ریکارڈ بھی بنایا ہے جو کہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے یہ جو ایونٹ ہے یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جو پالیسی ہے ٹوریزم کو فروغ دینے کے لئے اور ایڈونچر ٹوریزم کو فروغ دینے کے لئے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور آنے والے سالوں کے لئے ہماری کوشش ہوگی کہ اس ایونٹ کو کلینڈر ایونٹ بنائے اور ہر سال یہ ایونٹ ہوتا رہے تاکہ اس لاکے میں یہ پائلٹس اور ایتھلیٹس آتے رہیں اور یہ ایونٹ گرو کرتا رہے مہمان نوازی کے روایت کو قائم رکھتے ہوئے مہمانوں کو خوش امدید کہا گیا حکومت گلگت بلتستان میں سیاد کے مزید بہتری کے لئے بین اڑکوامی کھیلوں کا انعقاد کروا رہی ہے گلگت بلتستان حکومت نے اس کھیل کو سالانہ ہونے والے کھیلوں کے پیر اس میں شامل کرنے کی یکین دہا نہیں کروا ہی ہے کیلوشی اس پر لئے اور کریمہ اس قسمت کیا اور بندگر آپ اڑکوام کھنم سوائے والمکہ کھنوں کے پیلٹس یہ اینلوم کا بطلب ہے کھنیے انتعاب کرنے کیا امرین سوائے امنی وقتی کھنے والا کھنی پاکستان ہمہ علیہ وقتیں کھنے اور کہ وہ ایک دیوگیت کے لئے ہم مزیدہ پر بہترین ق مشکل ہوئے ہم سکتاکتا ہے ٹھیکام ٹھیک رکھانے ڈاک ٹھیک نہیں ہوتا میں میرے ہیں اس کے لئے یہاں سے اوضحان کرنے مجھے ہیں میرے پیشن میں نے اوضحانید وقتی کھلاو کیا ہے وقتی کھلاو کیا ہے مجھے پیلیڈ میں اقلائد مجھے 26 سنوار اور امین شئی بھی حالی کھلاو کیا ہے لہذا میں بھی نظر میں اوضحانید آنیا کھلاو ش repeated کھلاو کیا ہے یہ شروع سے اگرام پاراک پیلات کا براق دلٹ خورت کا امام دلٹ خورت کا حساب سارا محجب باستیار 60% کا براق دلٹ خورت کا محبورت خورت قانئی دلٹل چطہتا جو تحت اگر میں حکم ایک لوگوں نے کچھ پاراک دلٹ پاراک شروع اور ایمان کچھ پاراک دلٹوں کے لئے لیکن میں سے ایک باستیار ایک لئے جوال رہا ہے میں شرق کرتا ہمارا ہے اس کے لئے 26 سنوں کے لئے اندال میں حاصل ہے ہم حرائے کے بیتے ہیں۔ ہم شکریہ ہیں۔ ہم دانڈ کو ہیں۔ ہم اللہوں اور شب lainیاں ہیں۔ تکیم بھی جمعہ گناہ بارے اور کرنے کے لئے۔ ہم موزی سے زند کرنے کے لئے گناہ کا Sp Teles ایک سن امتا ہے۔ ہم نے جانتے ہیں۔ لوگ ہیں تو اس کے لئے اور کرنے کے لئے گناہ دارے کے لئے دارے کے لئے گناہilarн جہاں رہا تھا اور اس میں امتا ہے کہ یہ وضو عمل کی خورت سن امتا ہے it should be to pass our experience to you of the negatives and how it has gone wrong in some areas but the things you are already doing right we will bring that in and I am sure we will have an amazing set up here in a few years I am sure it will work well for tourism in the area thank you turnaround بین الاقوامی پیرائیگر ایڈرس نے گلگت بلدستان ہنزہ کو اس کھیل کا جنت قرار دیا اور اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہر سال نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھ اور پیرائیگر ایڈرس کو گلگت بلدستان آنے کی دعوت دیں گے اس تقریب کے آخر میں تمام محلومیں روایتی ایٹوپیاں اور پوزیشن لہرے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے کیمرمن مجاہد حسین کے ساتھ وزاعت علیہ وی ٹی وی گلگت جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ گلگت بلدستان میں ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ ٹورزم کے فروغ کے لیے کافی کوشش اور کام کرتے رہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ لوگ بیرہ گلائیڈرز ہیں یہ ایونٹ بیسیکلی آزاد کشمیر میں اگر ہم یہ کلیم کریں کہ ہم نے کی ہے اور ہم کرتے رہے تو یہ میرے خواہد ڈس آنسٹی ہوگی یہ ہونا مظفر آباد میں تھا لیکن کسی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے وہاں نہیں ہو سکا تو گرفان اللہ بیق صاحب نے رابطہ کیا دین سجاد صاحب سے رابطہ ہوا اور ہم نے امیجیٹلی اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے کے ان کو انویٹیشن ایکسٹینٹ کی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیس ملکوں کے لوگ تقریباً سیونٹی ون پیر اگلائیڈرز ہمارے پاس ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہنزا کے اور گلگت بلدستان کی عوام کو کہ انہوں نے بھی ان کو بڑے کھلے دل سے ویلکم کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلدستان میں ٹوریزم ایک بڑی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد انڈسٹری ہے سو اس انڈسٹری کی پروموشن کے لیے اور اس انڈسٹری کو پیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی ایونٹس کو اور بھی اورگنائز کریں اور آخر میں میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے پاس گلگت بلدستان میں ایڈوینچر ٹوریزم کا بہت پوٹنشل ہے ایک تو یہ نارمل ٹوریزم ہے جس کے اندر لوگ آتے ہیں اور ٹوریز میں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت جو پوٹنشل ایڈوینچر ٹوریزم کا ہے شاید وہ کسی اور فاہم کرنی ہے اور اس سے ہماری ایکانومی کا بھی چلتا ہے سو میری اپنی جو میڈیا کے ساتھ ہی ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ ہمارے پہلے بھی کرتے رہیں ہمارے ساتھ ہمارے ہینڈن گلو ہمارے پارٹنرز بن کے انہوں نے اس طرح کی ایونٹس کو پروموٹ کیے اور میں امید کروں گا کہ آئندہ بھی اس طرح کی ایونٹس میں ہمارے ساتھ ہیڈ رہیں گے تینکیو ویری مچ وبرٹو سجاد ساب ساتھ بھی زیارتی میں کسی اور بھی گزارش ہوگی ساتھ بھی زیارتی میں ہمارے پیر کبیا موسیقی 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 پاس بلون موسیقی 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 میسٹر خالد حسین تیار ہو رہے ہیں بیگ ونگ کے پائلیٹ موسیقی 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 موسیقی